اکبر چوک فلائی آور کے بعد پروٹیکٹیڈ یوٹنز کا ڈیزائن تیار دس تجویز کردہ یوٹنز میں سے چھ مقامات فائنل الڈی اے حکام نے مولانا شوکت علی اور پیکو روڈ کے سنگم پر پہلے یوٹن کی تعمیر کا آغاز کر دیا اکبر چوک سے پیکو روڈ کی جانے تین مقامات پر یوٹن بنائے جائیں گے نہر سے اکبر چوک تک کے پورشن میں بھی تین یوٹنز بنیں گے ڈیزائن الڈی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے نگران حکومت کا ہسپتالوں کی حالت بہتر کرنے کا منصوبہ سہولیات کا فقدان دور اور انفرسٹرکچر مزید بہتر کیا جائے گا آٹھ حرب روپے پلان تیار ادھر ٹیچنگ ہسپتالوں میں حفظانے صحت کا میار بڑھانے کی بھی تیاریاں نگران وزیدعالہ محسن نقوی نے ہسپتالوں کے ویس کو تلف کرنے کے لیے پیک ایلائی کو ذمہ داری سونپنے کی منظوری دے دی سرکاری سکولوں کے ساتھ محمد علم کا سوتیلہ سلوک عدم توجہی کے باعث پنجاب میں اڑھائی لاکھ سے زائد بچے سکول چھوڑ گئے تاہور میں چونتیس ہزار سے زائد بچوں نے سرکاری سکولوں کو بائی بائی کہہ دیا دوسری طرف سکولوں میں ایک لاکھ دس ہزار آساتیزہ کی کمی ویک وقت ٹیچر دو دو کلاسز کو پڑھانے پر مجبور بجلی کا بل کمیشل ہو جانے سے بیشتر سکول اندھیرے میں جھوٹ گئے سرکاری ہسپتالوں کے اوپیڈی آج بھی بھند ینگ ڈاکٹرز کا علاج سے انکار مریض کار آج بھی چلڈرن، گنگرام، جناس، سرویسز، میو اور دیگر ہسپتالوں کے اوپیڈیز میں ہٹان جاری مریض علاج کے لیے پریشان صرف دل کے ہسپتال پی آئی سی میں مریضوں کا علاج جاری ینگ ڈاکٹرز اتنے ہو طالبات کے لیے ڈٹ گئے مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہم پچھلے جمعے رات آئے تھے تو ہمیں جمعے رات کو کہا تھا رپورٹ آجائے گی لیکن یہاں آئے تو یہاں اڈتال ہے ہم اتنی دور فیصلہ بات سے آئے ہیں کرایا لگا کر ہم گریب آدمی بیٹے کو صبح چکے لے کے آئیے ہیں پانچ سو قرائے لگ جاتا دور سے آئے ہیں کوئی میڈیسن نہیں کوئی بات نہیں ہے باف دی گیا ڈاکٹر نہیں بیٹے ہوئے ڈیوالے ڈاکٹر نہیں بیٹے چوڑ لگیا بچے گئے ٹانگ پہ تو کوئی کیر ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں آکے دیکھو تو یہ ڈاکٹر آئے دن ہسٹرائیٹ پہ ہوتے ہیں تو غریب پانچ آئے گا کہاں سے لے کے آئے گا گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی سروسیز حسطال سے جیل روڈ تک ریلی ڈاکٹرز نرسیز اور پیرامیڈکس شامل سڑک ٹریفک کے لیے بند تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرنے کا مطالبہ مظاہرین نے کہا کہ آلاؤنس منظور شدہ لیکن محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ عمل نہیں کر رہا ینڈ نرسیز ایسوسییشن کا بھی سروسیز حسطال میں اجلاس اور احتجاج انیادی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ پنجاب میں متعدد اسسٹنٹ کمیشنرز کے تقرر اور تباتلے محمد حیدر ریونیو ٹو لاہور تائینار فرحان مصطبا کی خدمات محکمہ انٹی کرپشن کے حوالے علیزہ ریحان ساہیوال مبارک علی ملتان عثمان سکندر اسسٹنٹ کمیشنر ایچ آر گجرام ملتان عثمان آئی جی پنجاب نے اکیانے میں افسران کے تقرر اور تباتلے کر دیئے سید ندیم عباس ایس پی سپیشل برانچ محمد عجمن ایس پی انٹیلیڈنس تائینات ترکی پانے والے ڈی ایس پیز کی بھی تائیناتیاں محمد سید ڈی ایس پی سیکیورٹی ون داتا دربار لاہور تائینات مختلف تھانوں کے ایس ایچوز کے تقرر اور تباتلے انسپیکٹر عاطف ظلفکار ایس ایچو بنامہ تائینات فراز احمد گلچنے راوی امران پاشا غازی آباد موکر بڑتی وارداتوں پر کابو پانے اور پیٹرولنگ کو بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلہ صوبے کے تھانوں کے لیے پانسو نئی موٹسائیکلز خریدنے کا فیصلہ پانسو نئی ون ٹو فائیو موٹسائیکلز گیارہ کروڑ مالیت کی خریدی جائیں گے پنجاب میں بارہ سو میگا وارڈ بجلی بنانے کا منصوبہ مالی بدحالی کا شکار محبت اوانائی پنجاب نے منصوبے کی تکمیل کے لیے پچی سرب کے فن مان دیئے قاہد آزم تھرمل پاور پروجیکٹ کے لیے روا مالی سال میں انگامی بنیادوں پر فن جاری کرنے کی استعداد لیسکو میں خراب سنگل اور تھری فیز میٹرز کی تعداد سوہتر ہزار سے تجابز کر گئی میٹرز کو تبدیل کرنے کا کام کاغذی ریکورڈ تک محدود کمپنی نے میٹرز جاری کرنے کی منظوری دی ریکاوری نہ ہونے پر کمپنی نے چیف لا آفیسر ادنان اسلم کو نوکری سے فارق کر دیا زمین حسین کلاچی کو اضافی چارج سنگ دیا گیا مہنگائی نے رکشہ جائیورز کی کمر تو دی عوامی رکشہ یونین کا چھوکنیاز بیک پر احتجاجی مظاہرہ ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی گھر چلانا بہت مشکل ہے مہنگائی زکیران دوزی کرنے اور ناجائز چالانوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ ساندھا سکول سٹوپ محمدی جوٹھے ماں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑک خراب ہونے کے باعث رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا سیوریس پائپ ڈالنے کے بعد بنایا نہیں جا سکا غیر قانونی تعمیرات اور پارکنگ کی جگہ تجابزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کاروائی میں پچیس سے زائد دکانیں کمرشل املاک غیر قانونی تعمیرات بورڈ اور تھڑے میں سمار کر دیئے گئے دس سے زائد املاک سربا مہر ایل جی ایونیو ون میں بھی بڑا آپریشن بیس سال سے قبضہ مافیا کے زیر استعمال کروڑوں مالیت کی زمین واقزار ریجنل ٹیکس آفیس لاہور نے گزشتہ ماہ کا حدف عبور کر لیا آر ٹیو لاہور کی جانب سے ماہ کا حدف بائیس ارب پہ مقرر تھا ریجنل ٹیکس آفیس نے پچیس ارب کی ریکاوری کر لی مختلف کاروائیوں میں دس میلین کے نون ڈیوٹی سگریٹس ازٹ کیے گئے جناہو ساملا اور گراؤ جلاو خدیجہ شاہ سمیت تیرہ خواتین کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترد جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوانے کا حکم محمود رشید کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد بھی مسترد جیل بھیجوانی آگیا عمر چیما کا جسمانی ریمان نہ ملنے کے خلاف اپیل پر سمات غیر موجینہ مدد تک کے لیے مرتبی جناہو ساملا اور توڑ پورکیس قدیجہ شاہ کو کاؤنسلر رسائی دینے کی منظوری ملتی وزارت داخلہ نے امریکی سفارت کانے کی درخواست پر منظور کی وزارت داخلہ کی ہوم دپارٹمنٹ کو امریکی کاؤنسلیٹ لاہور سے تعاون کی ہدایات چاہ رہے کرپشن سکینڈل کے انکوائری کا معاملہ فرد شہزادی اور شوہر احسن جنیل گجر آج بھی نیپ نہ پہنچے دونوں ملزمان کے نامجموعی طور پر ڈیڑھ عرب مالیت کی جائدہ نے پائی گئی عدمی تعاون کی صورت میں نیپ قانون کے تحت کاروائی سے انتبا فرد شہزادی اور اس کے شوہر نے نیپ کے طلب کرنے پر جواب تیار کر دیا پنجاب اسمبلے کی بھردیوں میں ودنوانی کا کیس تکیشی افسر نے پرویز الہائی کے خلاف وقدمے کا ریکارڈ آج بھی پیش نہ کیا سابق پزیریالہ کو جڈیشل ریمان پر بجوانے کے خلاف لیگل ٹیم کی کل ریکارڈ پیش کرنے کی ادائر ترخواست گزار کی بیٹی کی بازیابی سے متعلق کیس ہائی کورکاز سی سی پیو کو کل لڑکی پیش کرنے کا حکم جسٹیس میں سال یا نیلم نے کہا کہ کیا وہ لڑکی زندہ ہے سی سی پیو بولے کہ لڑکی خود ہی مرضی سے شادی کر کے گئی محلت دے دیں عدالت نے کہا کوئی محلت نہیں ادھر نوجوان نوید اقبال کی پوس مارٹن ریپورٹ پیش ہائی کورکاز ایس پیز کی کارکت کی پر اظہار ناراضگی سماعت انیس جون تک ملٹ ہوئی جہانگیر ترین کچھ تیر میں نئی سیاسی پارٹی کے نام کا اعلان کریں گے شمولیت کرنے والے رہنماؤں کی بڑی تعداد مقامی ہوتیل پہنچ گئی جہانگیر ترین نے اپنی نئی سیاسی جماعت کا پرچم بھی پتاریف کرا دیا پرچم میں سب سفید اور لال رنگ شامل سابق ایم پی اے چودری اقلاق کا بھی شمولیت کا اعلان گورنر بلیگو رحمان سے آل پاکستان بزنس فورم کے وقت کی ملاقات ملک میں بزنس اور سنتوں کو فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات پر گفتگو وافت نے گورنر کو مختلف انڈسٹریز کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا انامات کیوں نہیں دیئے آئی جی پنجاب ریجنل اور زلی افسران پر برس پڑے بارہ کروڑ کے انامی فنڈز ملازمین میں تقسیم نہ کیے گئے لاہور پولیس نے 32 لاکھ میں سے ایک روپیہ بھی تقسیم نہ کیا روہ ہفتے تمام انامی فنڈز ملازمین کے آکاؤنٹس میں بھیجوانے کا حکم کرکٹر مشتاق احمد کی ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب آمد مشتاق احمد نے ٹرافک وارڈن سے کتاب بھی کیا کہا ہر شہری کے پاس ورائیونگ لائسنس ہونا چاہیے کسی بھی شہری کو متعلقہ شہر سے لائسنس بنوانے کی شرط ختم کر دی گئے نگران وزراء ڈاکٹر جاویل اکرم ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارتی جلاس تعلیمی اداروں میں نوی جواد کے تربا کی بلڈ سکریمنگ کے بارے میں اقدامات کا جائزہ سیکیریٹی صحت پنجاب علی جان قان کی بھی شہرت وزیراعلا کی قیادت میں محکمہ مادونیات کی ریکارڈ آمدنی سات جون تک محکمہ بارہ عرب ستر کروڑ کی ریکارڈ آمدنی حاصل کرنے میں کامیاب محکمہ مادونیات نے مالی سال میں مقرر کردہ ریونیو کی حدف سے تجاوز کر لیا ایک سال میں پچاس عرب ریونیو بڑھانے کا منصوبہ تیار کیا گیا یورپین ایجنسی کے وفت کی واسا ہیڈ آفیس آمد ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیرے صدارت اجلاس بابو سابو ویسٹ وارٹر چیٹمنٹ پلانٹ منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ ادھر ڈی ڈی پی اچے محمد طاہر وٹو کا مین شہرہوں پارکوں کا دورہ پھر اس پر روڈ جیل روڈ مال روڈ کا بھی دورہ کیا پلس اور ای ریجسٹریشن منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں جائزہ اجلاس سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نے صدارت کی اربن اور رورل ایریاز میں تیس جون سے بغیر کمپیوٹرائز موزہ جات اور کمپیوٹرائز کرنے کا آغاز ہوگا ڈی جی پنجاب لینڈ ریکوڈ آثورٹی سائرہ عمر کی ریفی لاہور چیمبر بھی اوقات اکار کاروبار محدود کرنے پر نالان نائب صدر لاہور چیمبر ادنان خالد بٹ نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو میں کہا حکومت چیتر سو ارب سے ٹیکس کا حدف بانے سو ارب مقرر کر رہی ہے اوقات کاروبار محدود کرنے سے نئے ٹیکس حدف کیسے دورے ہوگے نائجیرین آئی کمیشنر کا لاہور چیمبر اوف کومرس کا دورہ وقت کی سینئر نائب صدر زفر محمود سے ملاقات تجارت بڑھانے کی حوالے سے تجویز پیش ایکزیکٹیب کمیٹی ممران راجہ حسن اختر سابق سینئر نائب صدر امجد علی جاوہ موجود تھے پنجاب یونیورسٹی سینٹ کا تین سو انسٹوان اجلاس کی ورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے صدارت کی بولے پچھلے حکومت نے خود سے اپنا دور ختم کیا سی ایم پنجاب سے کہا کہ ایسی کمیٹی بنائی جائے جو وائس چانسلر چونے جو مستقیل ہوں پہلی پنگ گیمز خاتین کو بائی اختیار بنانے کے حوالے سے سیمینار ڈی سی رافیا حیدر کی شرکت اوشیر اکھیل پنجاب بہاب ریاس نے کہا ہم چاہتے ہیں ہماری خاتین ہر شعبے میں آگیا ہیں خاتین کو ساتھ ملائے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا منہارج یونیورسٹی میں سمندر کے عالمی دن کے حوالے سے تقید وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجید محمود شہزاد پیئر ایڈمیرل ریٹائیڈ نوید احمد ریزوی اور ازر حیات سمیت دیگر کی شرکت اور جوڑ ملا گروہ ارجل دیو جی شہیدی کی تقریبات ہمسائے ملک بھارت سے ایک سو ستر سکھیاتری پاکستان پہنچ گئے سردار گروہ وچن سنگھ اور سردار جنگ سنگھ نے یادریوں کا استقوال کیا